گھرے لو ملازمہ پر تشدد کا معاملہ سیشن کوٹ نے ایک آوال شیرمی آداد کی عبوری درخواست زمانت منظور کر لی پچاس ہزار مچلکوں کے بس درخواست زمانت منظور عدالت نے پولیس کو آوال شیرمی آداد کو گرفتار کرنے سے روک دیا سماعت پانچ مارٹ تک کے لیے ملتوی نواز شریف کے بیان کو عالمی عدالت میں بطور ثبوت پیش کرنے کا معاملہ سابق وزیراعظم کے خلاف غداری کا مقدمہ درش کرنے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر سابق وزیراعظم نواز شریف نے ممبئی حملوں سے متعلق بیان دیا نواز شریف کا بیان ملک سے غداری کے مترادیف ہے درخواست گزار کا موقف پیسے دو کام لو تنخواہیں نہ ملنے پر صفائی ورکرز کا کاک کرنے سے انکار صفائی آپریشن بند پورا اٹھانے والی چار سو گاڑیوں کا پیہ جام تین روز میں لاہور پورا پورا ہو گیا سڑکوں پر بکھرے ہوئے آٹھ ہزار ٹن پورے نے شہر کو کچھرا کنڈی میں تبدیل کر دیا پدبو اور تافن سے شہریوں کے زندگی اجیرن جلد آدائی کیا کر دیں گے ترجمان الٹی بی ایم سی میٹرو بسوں کے حادثے کا معاملہ ماس ٹرانزٹ ایتھارٹی کے پدائی ریپورٹ دیار حادثہ مستاق نامی ڈرائیور کو دل کا دورہ پڑھنے کی وجہ سے پیش آیا جی ایم آپریشن عزیز شاہ کہتے ہیں کہ غلط لینڈ میں برسانی کی وجوہات پر تحقیقات کی جا رہی ہیں تحقیقاتی ریپورٹ مکمل ہونے میں دو روز لگیں گے جبکہ تھانا نشتر کلونی میں طالبی کی ہلاکت کا مقدمہ بھائی کی مدیت میں درچ کر لیا گیا علامہ اقبال ٹاؤن نظام بلوک میں گھر میں آگ لگنے کا واقعہ حادثے میں منظور ارز کی اہلیہ ناسیا جانبہک دوسرے کمرے میں سوہ ہوئے پانچوں بچے محفوظ رہے جانبہک ہونے والوں میں پینتیس سالہ منظور اور بکتیس سالہ ناسیا شامل لاشر جنہ حسپتہ منتقل ہائی کورٹ میں سوئی گیس کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف انٹراکوٹ اپیل دائر سنگل بینچ کا فیصلہ کل ادم اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفکیشن معتل کرنے کی صدا عدالت نے حقائی کو سنے بغیر درخواست مسترد کی ایڈوکیٹ مدصر چوہدری کا درخواست نموک کر ملزموں کو عدالتوں میں پیشی کے لیے گاڑیوں کی کمی اہلے کار منشیات فروشی کے ملزموں موٹر سائیکل پر عدالت لے کر آئے زلہ کے چہری میں لائے گئے ملزم کی فوٹیج لاہور نیوز پر اور بھارتی فلموں کی نمائش پر پابندی کے لیے دائر درخواست سامات کے لیے مقرر پلواما حملے کے بعد بھارت نے پاکستانی فنکاروں پر پابندی لگائی رخاص گزار جسٹس عابد عزیز شیخ سامات کریں گے